اسلام علیکم گائز کے حال ہے ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہوں گے کل پو گرام بنا ہے فرائیڈے ہے ملیر کند کا ڈائی سو کلومیٹر جانا ہے ڈائی سو کلومیٹر کند ملیر تو آپ دعا کریے گا کہ ہم لوگ خیریت سے جائیں خیریت سے آئیں بیدر بھی کچھ صحیح نہیں ہے سردی بھی ہے کافی دفعہ پو گرام مس ہوا ہے لیکن کل لگمی جانا ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا تو ابھی ہم نے تیاری شروع کر دیئے ابھی آئے ہمارے کھٹا مارکی رہی ہے پران بھائی ہے آپ پیاری کرو ہے یہ چارہ لینے آئے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں چارے والے ہیں یہ ہمارے چارے والے ہیں ہم چارہ لے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں چارہ بہت اچھا رکھا ہوئے انہوں نے مہیا ہے چھوٹے سہجم ہے لیکن اے لے کا مہیا اچھا یہ بیس چینگا ہے دیکھیں یہ یہ لوگر ہے تو چارہ سب لے کے جائیں گے بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں صحیح ہے چارہ کام آئے گا کونڈ ملید چلیں دعا کریے گا ہمارے لئے ٹھیک ہے آج سلام علیکم گائش کیسے ہیں آپ آج بھگرام بن گیا بھلیر کونڈ کا دو بھائی کے چار آدمی ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں خران بھائی ہم نے بھائی دعا کریے گا انشاءاللہ ہم لوگ جیسے جی ہم نے آپ کو سکھایا تھا کہ گھٹا ہو رہا ہے کھٹا مارکت میں دنگا لے دے اور آج ہم لوگ نکھل سکے راکسے میں دعا کریے گا انشاءاللہ آگے جی ویڈیو بھی دکاتے ہیں کھٹا مارکت میں کھٹا مارکت میں ہمارے ہمیشہ بیٹھے میں اور یہ ہم لوگ اپنے ساتھیوں کا ویڈ کر رہے ہیں وہ بی طلع کے راستے میں آرے تھے ساتھ ساتھ کہیں رگ گئے تو وہ آتے ہیں تو پھر ہم آپ کو آگے کے ویو نکاتے ہیں یہ ہماری گاڑی ہے ماشاء اللہ گزہ گاڑی ہے ہماری گاڑی اور یہ ویو سے بھائی کن ملید کا اچھا جی گائز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ بولنے سے بہت سردی ہے اور ہواں چل رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہواں بہت زبردست ہے ملتے آگے انشاءاللہ آپ لوگو اور ویوز دکھاتا ہوں اسلام علیکم کیا حال ہے اب ہم آگے آگے تھوڑا سا ٹھیک ہے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے ہیں دو سو ان انچاس پہ یہاں بریک کریں گے انشاءاللہ صبح آگے نکلیں گے اور کوئی سردی نہیں ہے ویدر بہت اچھا ہے کوئی ہوا نہیں ہے لوکیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو سو ان انچاس کرچی سے کنڈ ملیر ٹھیک ہے اور ابھی فران ہمارے کڑائی بنا رہے ہیں اور کڑائی انشاءاللہ تیار ہے کھانے کے لیے ابھی ہم لوگ نے مشی نہیں پکڑی ہے نہ دور کری ہے میں نے بولا پہلے کھانا کھا لو پھر دور کریں گے پانی تقریباً نیچے جا رہا ہے یہ فران بھائی ہمارے کھکنگ کر رہے ہیں کیا آہل ہیں فران بھائی یہ ٹھیک تھا کہ لیاں بھرہ میں کیا تیار ہو رہے ہیں یہ یہ کڑائی بنائیں چیکن کڑائی واہ جار ہوا ہے تیار ہے ہاں تیار ہے اور کیا کہنا چاہیں گے گائز کو ابھی آئے ہم لوگ یہاں پہ ہم لوگ نے کڑائی بنائی ہے پراہ اندھیرہ ہو گیا تھا آگے اور جائیں گے یہاں پہ دورے اورگر ہے کریں گے رات کو یہاں گزاریں گے یہ پران کے بھائی ہیں چھوٹے ان کا نام ہے سونو پیار سے بولتے ہیں مزا آیا راستے میں انجوائے کرتے ہوئے آیا اور سب خیریت ہے نا یہ صدیق یہ ہمارے صدیق بھائی ہیں یہ پہلی تفہہ کون ملیر آئے ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں آپ بہت مزا ہے سفر میں بہت ہی مزا ہے اچھا ابھی آتے ہی آپ کو کھانا کھلائیں گے پہلے چکن کا تو پھر انشاءاللہ مچھی کورما بنائیں گے مچھی چاول بھی آپ کو ملیں گے اور فرائی بھی ملیں گے آپ ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ مچھی ہمیں لگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور کچھ کہنا چاہیں گے نہیں بس ابھی ابھی دوریاں کریں گے تو اس کے بعد پھر پہلے چلے گا یہ دیکھیں ہمارا لگ گیا یہ بسترے بغیرہ یہ یہ بسترے لے کے آئے ہیں ہم سارے یہ پتیلے ہیں چاولوں کے لیے سارا سمان یہ بیک یہ لکڑیاں بڑی بڑی مل گئی ہیں یہ ریلی مورسیکلوں کی ایک یہ دو یہ دیکھیں بیک یا اس بکس بھی لے کے آئے ہم یہ بوریاں پڑی ہیں برف کی تو بہت اچھا ہو گیا اللہ حافظ ملتے ہیں بریک کے بعد اچھا اب ہم یہاں آگئے ہیں ملان پہ وہاں سے وہاں رات گزاری ہے کن ملیر دو سو ننچاس پہ وہاں مچھی پکڑی ہے کھانے کے لیے مچھی بنائی مزہ آیا چائے بھائے بنا کے پیئے لکڑیں بہت بہت موٹی مل گئی تھی وہاں جلتی بھی چھوڑ کے آئے ہیں پھر ہم لوگ بھی آیا ہیں تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ ہو گیا پانی بہت نیچے ہے اور بہت زبردست جگہ ہے یہ پیچھے اب میں آپ کو وزر کراؤں گا اس کی پاری کے ٹھیک ہے نا جہاں یہ لانچیں والے آتے ہیں کماری سے اور سنیرہ سے بڑی دور دور آتے ہیں یہ ملان تقریباً کریچی سے دو سو اور پچھتر کلومیٹر ہے دو سو پچھتر کلومیٹر کوئی ہوا نہیں ہے پانی بھی اچھا ہے مچھی بھی لگے گی انشاءاللہ ایک ککڑی ماری ہے اس نے فران نے چھوٹی والی لیکن ڈاٹھی ککڑی دندیا کا گھاڑ ہے یہ اور مشکہ بول لگ رہا ہے انشاءاللہ پانی فل ہوگا تو رپورٹ میں آپ کو دوں گا یہ ملان کی پاری ہے یہ یہ دیکھیں یہ یہ وہاں سے پاری شروع ہوتی ہے یہ 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 ساری پتھراتی ہے پانی میں یہ یہ پتھر ہے پانی میں یہ ٹھیک ہے یہ ہمارا سمان بکھڑا پڑا ہوا ہے سب جگہ پہ یہ چولا بن رہا ہے نیا چولا نیا یہ سونو چولا بن رہے ہیں ایک ہمارا ساتھی وہ رہا پران بھی فریش موڈ میں رات کو نین دینوں نے کم کی ہے میں نے پر تھوڑا رہا ہے اس کر لو پران کو ٹھیک ٹھیک ہے یار آئے ہیں یہاں پر ابھی آئے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ہم نے ایک کپڑی مارا ہے جگہ تو بہت اچھی ہے لیکن مچھی شام کا ہے مغرب کا نا پانی فل ہوگا پانی فل ہوگا چار بجے تو پھر مچھی لگنا سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ جیسا ہوتا ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ ہم خطرناک جگہ پہ آتے ہیں اور آپ کے لئے لوکیشن بتاتے ہیں یہ یہ دیکھیں کتنی خطر یہ بہت دکھایا ہے میں نے یہ سب پتھراتی ہے پانی میں یہ دیکھیں یہ پانی تھوڑا اوپر آئے گا تو یہاں مچھی بہت زور سے کھینچے گا انشاءاللہ یہ سامنے مشکل آگ رہا تھا یہ منال میں اوہ سامنے مشکل آگ رہا تھا ہم لوگ جگہ چھوڑ کے آئے ہیں لسے کی یہاں پتھراتی میں آئے ہیں یہ پیالہ ہے اس کو بولتے ہیں پیالہ ملان کا پیالہ ٹھیک ہے پھر جیسے جیسے رپورٹ آئے گی میں انشاءاللہ آپ کو مچھی بھی دکھاؤں گا اور پکائیں گے بھی پھر دوبارہ مچھی چاول بنیں گے رات کو کورما بنا تھا ٹھیک ہے نا رات کی ویڈیو میں نہیں بنا سکا ہاں دے رہا تھا تھوڑے آت وقت بھی گندے تھے تو انشاءاللہ ابھی بنا رہے ہیں سالن کیوں کہ مچھی رات کو کھائی ہے شام کو جو ہے نا انشاءاللہ وہ جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے آپ کو دے دیں گے دریک کے بعد ہاں تو گائز ابھی جنگل میں منگل ہونے لگا ہے ٹھیک ہے اور اللہ کا شکر ہے لکڑ بہت مل گیا جلانے کے لیے سردی نہیں ہے ٹھیک ہے ہوا بھی چل رہی ہے الکی بھلکی لیکن سردی نہیں ہے اور اس کا مچھی کا چھلپا بڑھ رہا ہے چھلپا نام آپ نے سنا ہوگا کبھی نہیں سنا چھلپے کا مقصد ہے چھوٹے والی کیوں کہ کور میں تو بہت ہم نے کھائے ہیں اور میں نے ابھی بچھی پکری ہے چھوٹے والی پھر چاول کو اپالا جائے گا پھر دیرے والے اس کے اوپر ڈال کے کھایا جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ تیاری ہے بلکل یہ مچھی ہے یہ کاڑ کے رکھی تھی کہ اس میں ریتی ویتی نہ جائے یہ دیکھیں اس میں دھندی ہے کسی ہے بڑا ڈاٹھی ہے یہ بڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آج یہ کک کے فرائز یہ فران بھائی اپنے چہرے کو ضرورات آئیے گا یہ کک کے فرائز جو ہے نا یہ فران بھائی سے دھر انجام دے رہے ہیں آپ کے سامنے ہم یہ گڑائی اور شڑپا سوری شڑپا بنا رہے ہیں اور چامل ہمارے بائل ہوں گے اس کے بعد اور بہت مدہ آیا انجوائیمنٹ ہوا یہ ہم منال پہ بیٹھے میں ہیں تو ابھی رات کو یہ کھانے کے بعد پھر سٹائک کریں گے جیسا ہوگا کہ آپ کو چھتے ہیں تقریباً چار بجے پانی پھل ہے ہاں تقریباً چار دندیہ کا جانس ہے رات کو ہے کھکڑی کا یہ ہمارے ساتھ دو ہمارے ساتھی آئے ہیں بہت اچھے دوست ہیں ہم ہمارے سب کے صدیق بھائی ہیں صدیق بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ کیسے فیل کر رہے ہیں بہت مدہ آیا ہے ابھی چھلپا کھاؤ گے یا کہ وہ کورما بنائے چھلپا ہے چھلپا کے ساتھ مدہ آیا ہے کورما تو کھاتے ہی رہتے ہیں اچھا 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 انشاءاللہ مزا آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے مشی بھی پکڑی ہے اور یہ شان کا مسالہ بھی رکھا ہوا ہے یہ ہمارے سونوں بھائی سونوں آج آپ بھی کہا ہو گئے چھلپا انشاءاللہ جی بلکل کھائیں گے اور چاملوں کے ساتھ صحیح ہے چاملوں کے ساتھ بھی کھائیں گے روٹیاں بھی بہت لائے آپ بھی بہت ہیں ڈبل ڈبل روٹی بنا کے لائے تھے پندرہ بڑی ہوئی ہیں یہ انہوں نے مسالہ پکڑے ہوئے ہیں یہ انہوں نے مچھی اور وہ مسالہ پکڑے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ کک کے فرائز جو ہے نا یہ پران بھائی ہیں تو یہ ہو گیا ہے آپ کا تقریباً یہ انٹرویو پورا تو ملتے ہیں بریک کے بعد یہ کڑائی تیار ہوگی بوٹیوں ہلا ہو فران بھی کافی دیر ہوگی ہے ہلکا ہلکا سہلا یہ کڑائی تیار ہوگی ہے اب چاولوں کا نمبر آئے گا صحیح ہے تو گائز آپ دیکھیں ہم لوگ یہاں پر ہم گھول پہ آئے ہیں یہ ناستہ کرنے کے لئے فریش مون ہے حمید بھائی کا دیکھیں بھائی یہ تیسرا دن لگیا ہے سندے آج تاریخ کیا ہے مچھی رات کو دوبارہ پکا کے کھائی ہے اب راستے میں ایک دفعہ اور پکا نہیں ہے آج کیا تاریخ ہے آج تاریخ کیا تاریخ ہے بھائی اتوار کا دن ہے نا پچیس ہے آج کیا ہے چھوٹی سے ایک نظر بتاتا ہوں تاریخ تو بتاتا ہوں بہت مزا ہے اور انہتیس ہے اٹھائیس کیا ہے انہتیس ہاں انہتیس ہے انہتیس جنوری ہے دوہزار تیسس دوہزار تیسس یہ کان گئی سے آپ یہ گئے تھے بھائی پہلے کنڈ ملی پھر رس ملان ملان پہ کھیلا پھر واپس کنڈ ملی رائے صبح رات کو رکے ریش کیا تو ابھی ناشتہ یہاں کیا میں نے اولا ابھی ناشتہ مانی بناتے ہیں محمدشی کھا لی ہے چاول بھی کھائے صحیح ہے ابھی راستے میں ایک دفعہ پورما ہے تھوڑا ہو جائے چلو انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ اور اس کے بعد مرگار انشاءاللہ چار پانے تک پھونے ہیں ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ تو بہت اچھا ہو گیا آپ بہت مزا آیا آپ ملتے ہیں نیکس ٹور میں ملتے ہیں انشاءاللہ یہ ہے آپ بھی ہو سب گاڑیاں کریں یہ ہماری گاڑی ہیں یہ ہماری سمان ہیں یہ ہماری بائک ہیں اور یہ میں ملتے ہیں نیکس ٹور میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا part2 دعاوں میں 어떡Annой دعاوں میں ہمارے